امریکہ کا ونزویلا پر اقتصادی پابندیوں کا اعلان امریکی محکمہ خزانہ نے ونزویلا کی تیل کی سرکاری کمپنی پر پابندی لگا دی ونزویلا کے حوالے سے تمام آپشنز پر غور کر رہے ہیں ونزویلا کی فوج اقتدار کی پرامن منتقلی کو قبول کرے وائٹ ہاؤز میں بریفیں پہلی بار مذاکرات میں اہم پیشرفت ہوئی امریکی نمائند زلم خلیل ذات کا کہنا ہے کہ طالبان سے مذاکرات میں مکمل کامیابی تک پہنچنے کے لیے ابھی بہت سارا کام ہونا باقی ہے عبوری حکومت سے متعلق کوئی بات نہیں کی افغانستان کو غیر یقینی کے صورتحال میں نہیں چھوڑ سکتے افغان صدر شرف غنی کا کہنا ہے کہ طالبان افغان حکومت سے بھی مذاکرات کریں امریکہ کے قائم مقام ڈیفنس شیف پیٹرک شین ہن کا کہنا ہے کہ طالبان کے ساتھ ہونے والے مذاکرات حوصلہ عفضہ ہیں افغانستان سے مکمل فوجی انخلاقی تیاری کا ٹاسک نہیں دیا گیا افغانستان کو دہشت گردوں کی محفوظ پناہ گاہ نہیں بننے دیں گے نیٹو سربراہ سولنبرگ کہتے ہیں کہ نیٹو فوج کی مستقبل سے متعلق کچھ کہنا قبل از وقت ہوگا افغانستان سے اس وقت تک نہیں جائیں گے جب تک یقین نہ ہو کہ مقصد پورا ہو چکا ہے افغان طالبان اور امریکہ کے مابین مذاکرات خوش آئند ہیں وفاقی وزید برائے مذہبی امور مولانا نورالحق قادری کہتے ہیں پاکستان نے امن مذاکرات میں قلیدی کردار آدھا کیا پاکستان ہمیشہ سے پر امن افغانستان کا خواہاں رہا ہے طالبان امن کا مواقع ضائع نہ کریں نائنٹی ٹو نیوز سے خصوصی گفتگو برطانی پارلیمنٹ میں بریکزٹ پر ووٹنگ منگل کو ہوگی یورپی یونین کی انٹیلیجنس کا کہنا ہے کہ بریکزٹ کے بعد برطانیہ میں عدم استحکام اور انتشار پیدا ہو سکتا ہے سکوٹلینڈ اور شمالی آئرلینڈ میں بھی برطانیہ سے آزادی کے لیے تحریک و زور پکڑ سکتی ہیں شامی فضائیہ نے روسی اڈے کے اوپر مہوے پرواز تین مشتبہ ڈرونز مار گرائے شام کے فضائی دفاعی نظام نے ملک کے ساحلی علاقے میں یہ ڈرون تباہ کیے جنگ بندی کے خلاف ورزے کی واقعات میں اضافہ ترکی اور روس کے درمیان جنگ بندی معاہدے پر سپتمبر سے عمل درامت کیا جا رہا ہے ملائیشیا کے سابق وزیراعظم نجیب رزاق کے خلاف منی لانڈرنگ کے مزید تین کیسز میں فرد جرمائے پروسیکیوٹر کے مطابق غیر قانونی کاموں کے لیے نجیب رزاق کے ذاتی اکاؤنٹ میں گیارہ ملین ڈالر جمع کروائے گئے نجیب رزاق کے خلاف کرپشن کیسز کی تعداد بیالس ہو گئے مقبوسہ کشمیر میں کشمیریوں کے بعد روہنگیا مسلمان بھی مودی سرکار کے نشانے پر آگئے ہندو انتہا پسندوں نے وادی بھر میں روہنگیا مسلمانوں کے خلاف شرنگیز مہم چلا دی میاں مر واپس بھیج جانے کے ڈر سے کئی سال سے مقیم روہنگیا مسلمان علاقہ چھوڑنے پر مجبور ہو گئے شننئی میں بینٹ کو مودی کے خلاف گانا مہنگا پڑ گیا پولیس نے مودی کے خلاف گانے کی بنا پر کانسٹ بن کروا دیا شہریوں کا پولیس کا روائی پر شدید مایوسی کا اضحاب روس کے دار الحکومت باسکو میں چور کی دیدہ دلیری دن دہاڑے آج گیلری سے قیمتی فنپارہ چھوڑا لی گیا پولیس نے سی سی ٹی وی فٹوچ کی مدد سے اکتیس سالہ ملزم کو گرفتار کر کے فنپارہ برامت کر لیا شیوبہ کے دار الحکومت حوانہ میں توفانی بگولے نے تباہی مچا دی تین افراد ہلاک ایک سو ستر زخمی کئی مکانوں کو شدید نقصان پہنچا ہزاروں افراد بجلی سے محروم برطانیہ میں موسم سرد تھنڈی ہواوں کی وجہ سے سردی میں بتدریج اضافہ برطانیہ کے مختلف علاقوں میں برفباری کے لیے الارٹ جاری محکمہ موسمیات نے یلو وارننگ جاری کر دی پچاس میل فٹ گھنٹہ کی رفتار سے چلنے والی ہواوں کے باعث جہازوں کی لینڈنگ میں مشکلات سکوٹ لینڈ میں چار انچ تک برف پڑھنے کا امکان مدینہ منورہ سمیت سعودی عرب کے مختلف شہروں میں موصلہ دھار بارشوں کا سلسلہ پھر شروع تبوک شہر میں برفباری سردی کی شدت میں اضافہ ہو گیا مکہ مکرمہ اور جدہ میں بھی بارش متواقع نیا الیکشن ہوگا تاریخ نہیں دے سکتے سابق صدر آسف علی زرداری کا کہنا ہے میاں صاحب کی بے وقوفی سے عمران کو حکومت میں آنے کا موقع ملا حکومت سے ٹیکس اکٹھا نہیں ہو رہا انہیں مزید چھ ماہ دینے چاہیے جالی اکاؤنٹس کے بغیر کوئی بزنس میں نہیں چل سکتا ان پر کرپشن کا کوئی کیس نہیں ساقب نصار چلے گئے اب سب ٹھیک ہو جائے گا سابق صدر کا نائنٹی ٹو نیوز کے پرگرام وہ کیا رہا ہے زرداری نے اداروں کو پیسے بنانے کے لیے استعمال کیا جائدادیں بنائیں سینیڈر فیصل جاوید کا کہنا ہے کہ حمزہ شہباز نے سکول میں جا کر بھی کہا کہ کرپشن ہوتی ہے ان لوگوں نے پورے نظام کو کرپٹ کیا کرپشن کے باعث خاص طبقہ امیر اور غریب غریب تر ہو جاتا ہے آسف زرداری کا نیا امتحان ناہلی کے لیے دائر درخواست کی سماعت آج ہوگی چیف جسٹس اسلامباد ہائی کورٹ جسٹس اتر مینولا سماعت کریں گے درخواست پی ٹی آئی راہنما اسماندار اور خورم شیر زمان نے دائر کی آسف زرداری نے امریکہ میں جائدات چھپائی صادق اور امین نہیں رہے درخواست میں موقع سپریم کورٹ میں آج اہم کیسز کی سماعت آسیا کی رہائی کے خلاف نزدہ ثانی درخواست بھی شامل درخواست کی سماعت چیف جسٹس آسف خوصہ کی سربراہی میں جسٹس فائز عیسیٰ اور جسٹس منظر عالم پر مشتمل بینج کرے گا اسلام آباد انتظامیہ نے سیکیورٹی کے لیے رینجر سے خدمات طلب کر لی سیٹی جی نے ساہیوال میں چاروں فرات کو بہت قریب سے گولیاں ماری پوسٹ ماچم ریپوچ آ گئی قریب سے گولیاں لگنے سے چاروں کی جلد جل گئی چاروں فرات کو سر میں گولیاں ماری گئی تیرہ سالہ عریبہ کو چھے گولیاں لگی پسلیاں بھی ٹوٹ گئیں ادھر جی آئی ٹی کا ساہیوال کا تیسرا دورہ مزید صرف دو اینی شاہدین کے بیان کلم بن کر سکیں حکومت کی صادقی مہم وفاقی وزراء میں بھی نظر آنے لگی مصروف دن کے بعد بھوک نے ستایا تو وزراء دھابا ہوٹیل پہنچ گئے وفاقی وزیر خزانہ آسد عمر اور وزیراعظم کے معاون خصوصی عثمان ڈار کی سفر کے دوران مقامی ہوٹیل آمد وزیر مملکت برائی ریوینیو حماد اظہر بھی عام لوگوں کے درمیان موجود وزراء کی دال اور سبزی سے توازو ہوٹیل پر موجود شہریوں نے سلتیاں بنائیں گپ شب بھی لگائے اور دنیا کے بلند ترین اسکائی بیس نلسر میں برف پر کھیلوں کا بین الاقوام ہی میلا آج سجے گا مقابلوں میں کئی پاکستانی اور تیرہ دیگر ملکوں کے 38 سکارز حصہ لیں گے اسکائی کے مقابلے تین دن تک جاری رہیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم 92 نیوز کے ساتھ میں ہوں مہم صاحب اور میں ہوں آپ کے ساتھ انزل آئرفان ہیڈ لائنز آپ نے جانے برڈن کا بقاعدہ آغاز کریں گے اور سب سے پہلے آپ کو خبر دیں کہ امریکہ کا وینزویلا پر اقتصادی پابندیوں کا اعلان سامنے آیا وائٹ ہاؤس پر بریفنگ کے دوران امریکی مہمہ خزانہ نے وینزویلا کی تیل کے سرکاری کمپنی پر پابندی لگا دی ہے امریکی حکام کا یہ کہنا ہے کہ وینزویلا کے حوالے سے تمام آپشنز پر غور کر رہے ہیں اور وینزویلا کی فوج اقتدار کی پر امن منتقلی کو قبول کر لے امریکی قومی سلامتی کے مشیر جان بولٹن کا کہنا ہے کہ نیکولز مدورو کی کرپشن بے نقاب کرنے کے لیے اقدامات جاری رکھیں گے جبکہ ان پابندیوں کے بعد نیکولز وینزویلا کی عوام کو نہیں لوٹ سکتے